ہمارے دھرم کا نام ہے اسلام ہندو دھرم ہندو تو دھرم ہے ہی نہیں ہندو پوری کتاب پر جالو چاروں وید پران سب پر دالو ہم نے بائیس سالے ہو گئے تخیلے کرتے ہوئے بائیس سال سے رگ وید یجر وید اثر وید سام وید بھاگوات پران کلکی پران بھوش پران مطس پران شیو پران اور سارے جو اپنی شاہد اللہ اپنی اتنی کتابیں سب ہم نے جو دیت ڈالیاں پر مجھے کسی بھی کتاب میں ہندو شد نہیں ملا اور کسی ہندو بھائی کو ملا ہو اپنی دھارنگ گرم فرمہ تو مجھے بھی بتائے گے کہاں لکھا ہے ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے ہندو دھرم کے نام جو ویدوں میں آئے ہیں وہ آئے ہیں سناتن دھرم شاشوک دھرم سناتن دھرم شاشوک دھرم اور ہم کسی کو جانتے گی یہی دھرم ہے سناتن دھرم اور شاشوک دھرم سناتن کا معنی کیا ہوتا ہے شانتی والا اور اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے شانتی والا سلام کی والا چلیے ایک ہندو بھائی کہتا ہے کہ مولانا صاحب میرا دھرم میں سناتن دھرم چلاتم اپنے دھرم کو سناتن کہنے کے لئے تیار ہو مولوی جر جی سب سے پہلے ہاتھ ملائے گا آؤ پنڈت جی میں اپنے دھرم کو سناتن دھرم کہنے کے لئے تیار ہو ایک عیسائی آئے اور وہ کہے کہ میرے دھرم کا نام یہ ہے کہا تم کہنے کے لئے تیار ہو کیا یہ اس کا بھی دھرم آپ کیا ہے عیسائی کا یہ ہے ایک اللہ کی عبادت یہی ہمارا دھرم ہے کیا تم اس کو ماننے کے لئے تیار ہو میں کہوں گا سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت آؤ آؤ ایک عیسائی سے کہتا ہوں ایک عیسائی سے کیا تم اپنے دھرم کو اسلام کہنے کے لئے تیار ہو نہیں مانا وہی ہے اسلام کا مانا شانتی والا لیکن پندیت جی سے کہوں اے پندیت جی بتاؤ میرے دھرم کا نام ہم نے سناتاں دھرم کہہ دیا کیا تم اپنے دھرم اسلام کہنے کے لئے تیار ہو نہیں کہے گا نہیں کہے گا کیوں اصل میں بیچار دھارہ یہ بنی ہوئی ہے کہ اسلام عربی شب اسلام اگر کہہ دیں گے تو کہیں مسلمان نہ ہو جائیں یہ بھاونا بیٹھی ہوئی ہے اچھا یہ نماز کیا ہے چلو بہت پیاری سوworm بے دی نماز عربی میں نماز کو ہی کہتے ہیں آپ آزان سنتے ہو ہیالالسلہ کیا کہتا ہو یہ تو نہیں کہتا ہے ہیالالنماز یہ تو نہیں کہتا ہو کیا کہتا ہے ہیالالسلہ آؤ نماز کے لئے آؤ نماز کی طرف عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں صلاة پھر نماز کیا ہے نماز اردی میں بولتے ہیں نائن آپ پوری اردو کی لغت دیکھ ڈالیے نماز اردو شبد نہیں ہے نماز کا شبد بھی میرے ہندو بھائیوں بھائی چارہ سیکھو نماز کا شبد بھی سنسکرد بھاشا کا شبد ہے کیا کوئی ہندو اپنی بھاشا کا شبد اپنی پوجہ میں لے سکتا ہے اب آپ کو بتاؤ نماز کا شبد کیسے ہیں سنسکرد بھاشا کا شبد دکشنگی اٹھائیے سنسکرد انٹو ہندی نام کیا ہے دکشنگی کا نالنگ دشال شبد ساگر چھپی بھی کہاں سے گیتہ پریس کورکور سے اس کتاب میں نم جہاں آپ نم دیکھیں نم کی لسٹ میں لبائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے نماز نماز اور اس میں دو شبد ہیں نم از نم از اور جب دونوں کو ملایا گیا تو کیا ہوا نماز جیسے سا اشت جب دونوں کو ملایا گیا تو سا اشت اور ان کو ملایا گیا تو سا شتا ہوں ایسی نم از جب دونوں کو ملایا گیا تو کیا ہوا نماز اب نم کے معنی کیا ہوا نم سر جھگانا نم جھگنا نم اپنے آستھاکوں پر کچھ کرنا نمش اسی سے بنا ہم نمشکار اسی سے بنا ہم نمستے ہم تمہارے سامنے جھک رہے ہیں نمہ ہم تمہارے سامنے اپنے شیش کو جھکا رہے ہیں اوہ نمشáticas compile ہم شیبا جی کے سامنے اپنے نمم کو اپنے شیش کو جھکا رہے ہیں نم کے معنی ہم جھکانا نم کے معنی ماتھا رہنا نم کے معنی آجزی اور انکساری اور عز کے معنی ایشور عز من اللہ لکھا ہوا اس نیس ایشور نارم دشال شب سادر میں تو نمح پلس از اللہ کے سامنے سر کو جھتانا تو نماز کا معنی کیا ہوا اللہ کو سامنے اپنے سر کو جھتانا ہم نے اس عبادت کو نماز اس لیے کہہ دیا کیونکہ ہمارے سر اللہی کے سامنے جھتے ہیں شد اگر سلسکرک کا ہوا تو کیا ہوا یہ بھائی چارہ ہے ہمارا یہ کشادہ دلی ہے ہماری ہم نے صلاح نہیں کہا ہم نے نماز کہا کیا ایک ہندو اپنی مورتی کے سامنے چھکتے وقت کرشنگی کے سامنے چھکتے وقت کیا کہہ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اپنی بھاشا کا شب اپنی لینگریج اور اپنی زمان بھی بولنے چنگے پیار نہیں ہو میں یہی تو نصر کے ختم کرنا چاہتا ہوں آؤ پیار کی طرف آؤ محبت کی طرف آؤ انسانیت کی طرف مذہب انسانیت کا درس دیتے ہیں اور جس دھرم کے اندر انسانیت نہ سکھائی جائے وہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے انسانیت کا درس دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے انسانیت دیکھئے ایک یہودی کی مرکی ہو رہی ہے اور یہودی کا جنازہ آ رہا ہے اس کو ارچی دی جا رہی ہے اور یہودی اپنے قبرستان کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں محمد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد صاحب نے دیکھا ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے جب وہ قریب آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے اور جب جنازہ تھوڑی دور آگے نکل گیا تب جا کر آپ بیٹھ گئے صحابہ نے محمد صاحب کیا رو یائیوں نے ان کے ماننے والوں نے کہا اے محمد صاحب آپ تو یہودیوں کا گروہ کرتے آئے ہیں اور آج آپ یہودی کا جنازہ دے کر کھڑے ہو گئے تو محمد صاحب کی زبان سے یہ جملے نکلے وہ یہ تھے حدیث کی کتابیں پڑی ابو دعوت پڑی اور دیکھئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والا کیا انسان نہیں تھا مرنے والا کیا انسان نہیں تھا کیا مجھے اس کے دکھ میں شامل ہونے کا عدیقار نہیں ہے اگر وہ مر گیا اور اس کے رشتہ داروں کو اس نے مرنے پر دکھے تو ہم بھی اس کے دکھ میں شامل ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے تو کون سیاہ پتا گئی یہ اسلام کا عقوب حصہ ہے دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھو دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو یہ محمد رسول اللہ نے انسانیت کا درس دیا ہے ایک کتیار بیہار کے علاقے میں ایک پندی بیشارے چلے آئے افتیک پر کہہ لیں کہ ہمارا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہم ہمارا دھرم ہے انسانیت اور لاشٹ میں ٹائم ملتا ہی مولانا عبید اللہ وغیرہ جانتے ہیں سب ناش میں ڈھکے لیا تھے دو بجے ہم کو ٹائم ملتا ہوں جب سب کھراڑے لینے لگے گھر تو ہم سے کہا جاتا جگا ہوا اور پہلے ٹائم اگر ہم جو دھرم ہے تو پہلے تک سن کے سب آئی جاتے ہیں اب وہاں رات بر جلسہ چلنا ہے تو اب پندی جی آئے تو ہم نے پندی جی کا جواب دیا میں نے کہا پندی ہمارا بی دھرم سناتن دھرم ہے اور آپ کا بی دھرم سناتن دھرم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دھرم انسانیت ہوں سنیے پندی جی یہ سناتن دھرم کہہ رہا ہے اسلام کیوں نہیں کہہ رہا ہے مجھے معلوم تھا کہ اسلام کہیں گے تو دکھیں گے ضرورت کیا ہے ہمیں ان کو اچھا لے کی میں نے کہا آپ کا بی دھرم سناتن دھرم ہے اور ہمارا بی دھرم سناتن دھرم ہے انسانیت ہمارا دھرم نہیں ہے سناتن دھرم نے ہی بتایا ہے انسانیت کیا ہے ہمیں انسانیت اگر سکھلائی ہے تو سناتن دھرم میں سکھلائی ہے حقیقت ہے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے پچاسو بار آپ سنگ چکے ہوں گے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کی اِن نی قدہ سب تر حدہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول پہاڑ کے دامن میں ایک آدمی نے میرے ساتھ زنا کر لیا میں بھی راضی تھی وہ بھی راضی تھا میرا شوہر چار چھ مہینے سے گائب ہے میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی وہ بھی بگرییاں چرا رہا تھا میں بھی بگرییاں چرا رہی تھی آنکھیں چار ہوئی اور دونوں نے زنا کر لیا لیکن میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں کی وہ کون ہیں چار بار اس نے قرار کیا کہ میں زنا کر چکی ہوں اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ خود اپنے جرب کو قبول کر رہی ہے اس کو لے جا اور پتھروں سے مار کے ختم کر دو اس کو جب لے جائے جانے لگا تو تیز کھیچا کی دین ہے وہ گر گئی جب گری تو کھنے لگی مجھے دھیرے سے لے چلو میرے پیڑ میں بچہ ہے میرے پیڑ میں حمل ہے اس زنا کی پیداوار ہے میرے میرے پیڑ میں ٹھہر چکی ہے صحابہ اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول اس کو مار کے لیے آپ نے حکم دیا ہے یہ تو بکلا رہی ہے کہ میرے پیڑ میں بچہ ہے آپ نے کہا کیا کر رہی ہو ہاں حاملہ ہو اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں ناجائز بچہ ہے وہی زنا کی پیداوار ہے میں نہیں چاہتی ہوں زندہ رہے اگر پیدا ہوگا تو کیا نام دے گا آپ نے باپ کا بڑے ہوگے مجھے گالیاں دے گا آپ نے فرمایا ابھی تم جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تمہارا ہوسپیٹرز میں ابارشن کرنے والوں کالیج کے للکے اور للکیاں غلطی کر بیٹے حمل ٹھہر گیا پانچ سو روپے لیے ہزار روپے لیے دو ہزار روپے لیے اور ابارشن کر دیا آتن واضح کے اور دہشت گردی یہ سب سے بڑے ہڈے ہیں تو یہ ہے جہاں گرد گرائے جاتے ہیں جہاں معصوم بچوں کی جانے لی جاتی ہیں محمد رسول اللہ جانتے کہ اس عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے غلط بچہ ہے ہاں ہاں ہماری زمان میں اس جملے کو بولا جاتا حرامی بچہ ہے ناجائز بچہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرے ہیں آئے عورت جب یہ بچہ پیدا ہو جائے ایپا تو آنا کہنے لگی آئے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور بعد میں مجھے مارا جائے گا تو یہ بچہ بڑے ہوگا مجھے کالیا دے گا آپ نے فرمایا آئے عورت خصور تیرا ہے گلتی میری ہے تیرے پیڑ میں پلنے والے بچے کی دو گلتی نہیں ہے دوسر میں چاہ رہے گا کیا خصور ہے یہ حمل پھیر گیا ہے جا ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا اس نے دوبارہ اسرار کیا آپ نے فرمایا آئے عورت جاؤ میں نے کہہ دیا اس پید میں پلنے والے بچے در خصور نہیں ہے اس کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے اس کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے اس کو بھی نماز پلنے کا حکار ہے اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے اس کو بھی حج و زکاة دینے کا اور رکھنے کا حق ہے اس کو بھی اپنی سورد اپنی جنت بنانے کا حق ہے جاؤ ابھی اس بچے وہ قتل نہیں ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا نہیں مارا جائے گا گئی کوئی پولیس اس کے پاس نہیں دیکھ رہنا بھاگنا جائے جو عورت خود ہی آئی ہو اور یہ کہنے کے لئے آئی ہو کہ مجھے سنسار کر دو میں حاملہ ہوں زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں وہ کہاں بھاگے گی اور یہاں سے بھاگ جائے گی تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بھاگ سکتی جا وہ بھی کدنی دری ہوئی تھی اللہ کے عذاب سے بچہ پیدا ہو گیا مہینے کے بعد تو پھر آئی لیجئے آپ نے کہا کون گوئی گئی ہاں کون اور یہ وہی بچہ جس کے بارے میں آپ نے کہاں جب پیدا ہو جائیتا بانا اچھا کم ہو ٹھیک ہے ٹھیک لاؤ آپ نے آپ نے گود میں لے لیا اور صحابہ سے کہا جاؤ یہ پاک ساکھ ہو گئی ہے چاہو اس عورت نے بچہ پیدا کر دیا اب اس کو سنسار کر دو پکھروں سے مار مار کے حلا کر دو صحابہ لے جانے لگے لیکن بچہ دونے لگا وہ عورت پیچھے ملکے دیکھتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزی پوچھی جاتی ہے میں چاہتی ہوں میری آخری آرزی ہوں وہاں نہ پوچھی جائے جہاں مجھے قتل کیا جائے یہی پوچھ لیجئے آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے اس بچے کو مجھے آخری بار اپنی پستان سے لگا گردود پلا لے دیجئے آپ نے اس بچے کو دے دیا اس عورت نے مو گھما لیا اور اپنی پستان سے اس بچے کو لگا لیا وہ بچہ دودھ پینے لگا اور دودھ پی کر جب اس نے خودی چھوڑ دیا پیر بھر گے دودھ پی چکا اس کے بھو پہ دودھ لگا ہوا مسکرہات آگئی آپ نے اس بچے کو پردودھ میں لے لیا میڈیا والوں لکھو ایک ناجائز بچہیں باپ کا پتہ نہیں ہے عورت قمول کر رہی ہے اس بچے کا باپ کونے ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے تو جوانی کے جذبات میں آگے زنا کر لیا لیکن ایسی ناجائز اولاد کو بھی محمد و رسول اللہ اپنے گلے سے لگا ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس بچے کی کیا غلطی ہے اس بچے کے موں میں لگے ہوئے دودھ کو دیکھتے اور صحابہ اُسا عرب گلے کی جارے اچھا جاتھ آپ نے آواز دی آئے خاتون میڈم ادھر آؤ کہہ دے لگے کیا ہوا اس بچے کو بھگو کیا ہوا کہار محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہے اس بچے کی غزہ بھی تیری پستان میں موجود ہیں اس بچے کی روزی روٹی عشور میں اللہ نے تیرے پستان میں رکھی ہے میں اس بچے کی روزی روٹی کہا کیسے مار سکتا ہو یہ بچہ جب تک تیرا دودھ پیئے تب تک تیس کو دودھ پلا اور جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب لے کر رہنا تب تجھے سنسار کیا جائے گا میرے بھائیو یہ انسانیت کا سبب تو ہوتا محمد و رسول اللہ نے اس لیے تمہیں بلے فغض کہتا ہو ہمارا دھرم اسلام ہے ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے اس لیے کہ سناتن دھرم ہی نے اسلام ہی نے مجھے سکھلایا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے مانوتا کیا چیز ہے ہمیں اسلام پر سناتن دھرم بشہر ہے اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہتا ہے من قتل نفسا میڈیا والو لوٹ کرو پران کہتا ہے اللہ فرماتا ہے پوچھو ان مولویوں سے قرآن نے لکھا ہے کہ نہیں من قتل نفسا کسی نے اگر ایک انسان کو ایک منوشی کو قتل کر دیا پوچھو ان مولویوں سے اللہ نے یہ نہیں کہا گیزی مسلمان کو اللہ نے کہا کسی ایک انسان کو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کرشن ہو چاہے وہ گونش ہو وہ کسی بھی بھولت کا ماننے والا وہ چاہے کالا کلوتا ہو آگی باسی کیوں نہ ہو چاہے وہ ارپر ہو چاہے وہ گوار ہو چاہے پاگل ہو گونگا ہو اگر اس میں کسی ایک انسان کو قتل کر دیا کسی میں بھی اگر کسی نے ایک منوش کو قتل کر دیا اللہ فرماتا ہے ہمارا قرآن کہتا ہے بھائی چاری کا نمطل دیتا ہے اس میں ایک منوش کو قتل نہیں کیا ایک آدمی ایک منوش کو قتل کرنے والوں تم ایک منوش کے قاتل نہیں ہو اللہ کہتا ہے قتل نہ سجلی یہاں تم نے پورے وشو کی مانتہ کا قتل کر دیا تم نے پوری وشو کی انسانیت کو مانڈ ڈالا تم پورے وشو کے قاتل ہو پوری انسانیت کے قاتل ہو مجھے دکھنا بھائی چارے کی ایسی ایسے منطل اور نمنطل کہاں ہے ایک منوش کے قتل کو پوری انسانیت کا پوری مانتہ کا قتل کر دیا ہو جس میں ایک انسان کے اس لئے میں کہتا ہوں دائش والوں اسلام کے نام پر کلنک ہو آئی ایس آئی ایس والوں اسلام کے نام پر کلنک ہو جائش محمد والوں اسلام کے نام پر کلنک ہو انڈین مجاہدین والوں اسلام کے نام پر بزرما دانگ و بزرما دھمبو ہو میرا اسلام میرا صلات اندھرم دو ہے جو ایک انسان کے قبل پر پوری انسانیت کا قبل کہتا ہے اور تم بے قصوروں کو مارنے والے تم بے قصوروں کو قدل کرنے والے تم معصوم بچوں کی جانے لینے والے تم معصوم عورتوں کو ان کو قدل کرنے والے تم اسلام سے کوسک دور ہو تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں لن سکتی ہے تمہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہو سکتی ہے بولے والے نوجوانوں کو جہاد جہاد کے نام پہ اُسانے والوں جہاد یہ رہی ہے جہاد یہ ہے کہ تمہارا بیٹا شرابی ہے اس کو صحیح راستے بناؤ یہ جہاد ہے تمہارا بیٹا انپو ہے اس کو اچھے سچے کالیج اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اس کو ڈاکٹر بناؤ اس کو پی ایس لی کراؤ اس کو انجینئر بناؤ یہ جہاد ہے تمہاری اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے اس کو صدارنے میں محنت کرو یہ جہاد ہے تمہاری دیلی غلط کیا ہم کرتی ہے اس کو راستے پہ لانا تلاغ تلاغ نہیں اس کو صدارنا اور اس کی گھر میں اصلاح کرنا یہ جہاد ہے اس جہاد کی پر بھاچہ کو بدلنے کی کوشش مت کرو لشکرِ تیوہ لشکرِ جیشِ محمد آئی ایس آئی ایس یہ سارے اسلام کے نام پہ بدرما دھمے ہیں بدرما دھام ہو اسلام کا ان تمام تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی تھا نہ ہے میرے نبی تو وہ ہے سنو سنو کانساری ایک مرتبہ لیٹرین کے لیے جاتے ہیں قضائے حاضر پوری زندگی کیے کھانا کھائے شاہ بھی کیے بچے بھی ہوئے لیٹرین بھی کیے پساب بھی کیے کیوں ان کو ان کے مقام و مرتبے سے ہدا کر یہ سب کرنے کے باوجود تم انسانیت سے نکال دیتے ہو سنو ابو دعوت کے سب آپ پر مندر دیکھو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پانی کا لوٹا میرے ہاتھ سے لے لیا کہہنے لگے ابو سعید تم یہی پر رک جاؤ میں جنگل جاتا ہوں اور درخت کی آل میں بیٹھ کر میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں یہی زمانہ تھا اس زمانے میں سلب شوچالے تھو لی تھے آج بھر بھر جو بندہ ہے چلیے چلے گئے ابو سعید خدری نے پانی کا برطن بھر گئے دیا لے کے چلے گئے خود بیٹھ گئے پڑ کے نیچے اچانک چلیوں کے چھوڑے چھوڑے بچوں کے چیانے کی آواز آتی ہے ابو سعید خدری نے اوپر دیکھا ایسا ہی کوئی پیو رہا ہوگا لہوصلہ ہے نیسٹ اس پہ دو چلیوں کے بچوں کی آواز چلے گئے پیر پہ ابو سعید خدری اور دو بچے تھے چلیا کے ان کو اٹھا لیا چھوڑے چھوڑے بچے ان کو میں گھر لے جاؤں گا ان کو پالوں گا ابو سعید خدری کے سر پر پر مارتی ہے اوپر اڑ جاتی ہے پر مارتی ہے اوپر اڑ جاتی ہے گویا کہ وہ اپنے بچوں کو طلب کر رہی ہیں گویا کہ وہ اپنے بچوں کو مانگ رہی ہیں ابن میں اللہ کے رسول قضاء حاجت سے لیٹنی زفانے کو گر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں چھوڑے ابو سعید خدری کے سر پر بنڑا رہی ہیں اور چھوڑے کے بچے ابو سعید کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے نبی نے دوری سے چیختے ہو فرمایا اے ابو سعید ابھی میں اگر تمہارے پاس آؤں گا تو اچڑیا بھاگ جائے گی اے ابو سعید جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہیں ان پر ان لوگوں بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہیں اے ابو سعید تمہارے سر کی اوپر مڑلانے والی اچڑیا اپنے بچوں کو مانگ رہی ہیں اے ابو سعید تم اس کے بچے واپس کر دو ابو سعید خدری نے فورا میں بچہ چھوڑ دیا چڑیا نے جھر سے اپنے بچوں کو چونس سے دبایا اور اٹھی ہوئی گئی اور اپنے گھوصلے میں رکھ کر کر میٹھی آئی ابو سعید خدری نے دوسرا بچہ چھوڑ دیا اس نے وہ پچہ دی لیا اور پپ لے کے چلی گئی ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد میرا گزر پھر اسی درست کے پاس سے ہوا میں کچھ دانے کچھ دانے لے کر گیا تھا کچھ گزہ تاکہ گھوصلے میں رکھ دوں گا اور وہ بچے اور چڑیا اس کی ماں کھا لے گی لیکن ایک ہفتے کے بعد میں نے دیکھا چڑیا نے اپنا گھوصلہ بدل دیا چڑیا پہ بچوں گھولے کے کہیں چلی گئی شاید وہ یہ سمجھ گئی کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں یہاں آج کسی نے میرے بچوں کو اٹھایا آئندہ بھی میرے بچوں کو کوئی اٹھا سکتا ہے میرے نبی چڑیا کو سر کے مڑھا کے دیکھ رہے ہیں تو رحمت کا ہمارا بھی ملتا ہے آئے ابو سائید ہمیں جس پر اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے اس چڑیا کے بچے واپس کر دو جو چڑیا کے پرندوں کا دوخ نہ دے پاتا ہو وہ انسانیت کا دوخ کیسے برداشت کرے گا وہ کیسے یہ چاہیں گے کہ بے گناہوں کو مارا جائے اور بے قصوروں کو مارا جائے میرے بھائیوں پر شاصل والوں کا میں بہت بہت آبھاری ہو اور شکر گزار ہوگی ہماری تھوڑی سی ریایت کر دیتے ہیں ایک واپ کو اور بطا کے زیادہ موقع نہیں جنگا آپ کو زیادہ قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے میرے بھائیوں آپ کو ویسی بہت بہت احسان ہے کہ آپ تھوڑا بہت محلق دے دیتے ہمیں ایک واقعہ اور سن لیجئے اللہ کی نبی ایک انساری کے باغ میں جاتے ہیں ایک انساری نوجوان کے باغ میں جاتے ہیں اس میں دسترخوان بچھا دیا اور انجور رکھ دیئے اور خجور رکھ دیئے آپ کھائیے اللہ کی نبی نے خجور اٹھایا آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں انساری کا باغ ہے گائیڈن ہے آپ نے خجور اٹھایا اور جیسی روٹ تک لے گئے اچانک ایک اوٹ کی اوپر نظر پڑ گئی انساری کا اوٹ رسی سے بندہ ہوا ہے آپ نے اس روٹ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کیلے رو رہا ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہیں خجور بھا ذرا اپنے اسی جگہ پر رکھ دیا نہیں کھایا آپ اٹھ گئے اور انساری نوجوان کے اس روٹ کے پاس چلے گئے جیسے اس کے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں دیکھے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں ایسے پہنچنے لگے سر اس کا پگھل لیا ایسے اوپ ایسے کرنے لگے اس کے آنکھوں پہنچے اس نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا اوپ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا اور بلکنے لگا بلکنے لگا رونے لگا اللہ کے نبی اس وقت تک اس کا سر سہلاتے رہے جب تک کہ اس کا بلکنا اور اس کا روہ نہ بن نہیں ہو گیا جب وہ بلک کر روہ کر چک ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دعوت کے الفاظ ہیں بن رب حاضل جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے یہ کس کا ایوٹ انساری دولہ میرا آپ نے فرمایا اگر آؤ کہنے لگا کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں محمد رسول اللہ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے اونٹ کے بھاؤنا کو سمجھ کر آپ نے کیا کہا اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس اونٹ سے کام تل ضرورت سے زیادہ لیتے ہو اس اونٹ نے مجھ سے کہا ہے اے اللہ کے رسول میں بورہ ہو چکا ہو میری حجیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی ہے لیکن میرا مالک مجھوں میرے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لات دیتا ہے اور کام کے بعد مجھے پیڑ بھر کے کھانا نہیں دیتا ہے آئے انساری اس اونٹ کی شکایت جو اس نے مجھ سے کیے کیا یہ صحیح ہے ہاں اے اللہ کے رسول یہ سچ ہے کہ میں اس سے زیادہ ہی کام لیتا ہوں اور یہ بھی سچ ہے کہ پیڑ بھر کے کھانا نہیں دیتا اے اللہ کے نبی آپ دسترخان پر بیٹھئے آپ خجور کھائیے میں آئین دار سے وعدہ کرتا ہوں اس اونٹ کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا اور ضرور سے زیادہ اس کی اوپر کبھی سامان نہیں لادوں گا آپ نے فرمایا آئے ابوہ آئے منشارین اور جوان اللہ نے مجھے رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا ہے میں صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں اور میری رحمت کا تقاضی یہ نہیں کہتا کہ میں کھالے اور اور بھوکا رہے سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے کہ تگیہ اونٹ پیر بھر کے کھانا نہیں کھالے گا چارہ نہیں کھالے گا اس وقت تک محمد پیر بستر خان پر نہیں بہتے گا پہلے اونٹ کو کھلایا گیا جب اونٹ پیر بھر کے کھان چکا تو اللہ کی رسول سنسانی موجوان یہ بستر خان پر بیٹھے میڈیا والوں ان واقعات کی روشنی میں ایمان باری کے ساتھ بتاؤ کہ اسلام کیسا لگ رہا ہے ان واقعات کی روشنی میں بتاؤ کہ سناتن دھرم تمہیں کیسا نظر آ رہا ہے اب تمہیں ہم پولٹیکل لوگوں کے حوالے تو نہیں دیں گے لیکن اس اسلام کو تمہیں بھی تمہارے دھرم کے مطابق مرنے کے بعد چین سکون تو ہے نہیں ہمارے یہاں یہ کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا قیامت کے دن اور آپ کے یہاں ہے آبا گمن اور پنر جنم کتہ بننا بلی بننا چوہ بننا بندر بننا چھچوڑر بننا اچھے جنم کے بارے میں سوچو اچھے جنم کے بارے میں سوچو بس اتنا ہی کہیں گے کہ بھائی چارے کا یہ وہ مذہب دھرم نام بھائی چارے کا اور ہنڈو بھائیوں میں آپ سے پڑے پیار سے کہتا ہوں کہ ہنڈو دھرم میں اتنا بھائی چارہ اتنا بھائی چارہ ہے کہ لکھا گیا پرکتیم چارن بھرم کو پیتھائے پر ہوئی سے برود گرنا گئی اپنی جان دے دینا لیکن کسی بھی اندھرم والے کسی بھائی بھائی کے جان مت لینا وہ بھی تمہارا بھائی ہے پرکتیم چارن بھرم چاروں دھرموں والے بھاکتر میں وہ آپس میں دوسرے کے بھائی ہیں تم اپنی جان دے دینا لیکن دوسرے کو رسوہ اور زلیل مت کرنا یہ ہنڈو دھرم کہتا ہے کہ تمہارا وہ بھائی ہے اور یہی پران کہتا ہے یا ایوہ الناس انا خلقنا کو منزہ کروں گا انسا ہائے سمور جگت کے مانو ذاتی ہائے ساری دنیا کے لوگو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو تم ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا باپ ایک آدم تمہاری ماں ایک ہوا تمہارا باپ ایک منو تمہاری ماں ایک شت روپا تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو لو میں نے بھی آدم پہ اور لوہ کو منو کہہ دیا میں نے آدم کو آشو کہہ دیا تمہارا باپ آشو لو آدم اگر تمہیں برا لگ رہا ہے اور ہندو بھائی اگر آدم بر ہی ماننا چاہتے ہیں تو لو آشو کو تو مانتے ہو میں آشو کہہ دیتا ہوں تم خفواتوں نہیں مانتے ہو تم میں شت روپا کو مانتے ہو میں شت روپا کیا دیتا ہوں تم ایک ہی باپ آشو کے بیٹے ہو یعنی آدم کے اور تم ایک ہی ماں شت روپا کے بیٹے یعنی حضا کے تم سب واپس میں بھائی بھائی ہو ہندو بھائی ہو عیسائی ہو یہودی ہو تم چاہے کتنا ہم سے لڑ لو جھگڑ لو لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے ہمارا باپ ایک ہے ہماری ماں ایک ہے ہم تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اگر دنیا میں کئی کوئی کسی کو مار رہا ہے تو بھائی بھائی کو مار رہا ہے بھائی بھائی کیوں پر ظلم کر رہا ہے یعنی اسلام کی طاعت ہے یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ بھائی بھائی رہو وَسْكُرُو مِعْمَدْ اللَّهِ عَلَيْهِكُمْ اِسْكُنْ تُمْ مَادَان فَعَيْلَا بَبَعِنَ قُنُوبِكُمْ اللہ ہی اس میں عمد کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کی گردنیں کار دیا کرتے تھے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر اسلام کو سناتن بھرم کو اتار کر قرآن جیسی پرتر کتاب اتار کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے یہ اسلام کی دعوت ہے مجھے امید ہے آشاء ہے کہ میرا آج کا یہ کتاب میرا آج کا یہ پچار میرا آج کا یہ بھاشل ہندو اور مسلمان بھائیوں کے درمیان پرین کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا اور نفرتوں کی کھائی کو بھرے گا اور آپس میں پرین بھاؤنا پرین ایک دوسرے سے کرنے میں مددگار ثابت ہوگا کیونکہ دھرم کی یہ بھی شکشہ ہوتی ہے پرین کرو اور محبت کرو اور ہمارا تو کام ہے پیغام محبت دینا جہاں تک پہنچے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہندو بھائی اسلام کو سمجھیں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ہندو بھائیوں کو اور ہندو دہم کو بھی سمجھیں گے اور پھر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے دخ درد اور غم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے انہی چند شبتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کل کا موضوع ہے فکر آخرت انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام ہندو اور مسلمان سرک و عیسائی ان تمام بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کے پہ دھارم کے قائم فرما دے آپس میں ہم سب کو بھائی بھائی پڑا دے اور ہمارے اس ملک بھارت کی حبازت فرما اے اللہ ہمارے اس دیش کی حبازت فرما اور جو ملک ہمارے اس دیش کی طرف تیری نظر ڈال رہا ہے اور ہمارے دیش کو برباد کرنے کی نشن اور برباد کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے اللہ اس ملک کی آنکھیں نکال لے اللہ تو اس ملک کو نشن اور برباد کر دے جو ہمارے ملک کو برباد کرنے کا سفنہ دیکھ رہا ہے اللہ اس ملک کو سب جدی پردان فرما اور ہم تمام بھارتیوں کو آپس میں دیسرے کا بھائی بھائی بنا دے وَمَا عَلَيْمَا إِلَّا الْبَلَاؤُ